سندھی میں لکھتی ہیں، سندھی کے علاوہ اردو میں لکھتی ہیں، شائر ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ان کی بنیادی حیثیت شائری کی ہے ایکٹیوزم تو بہت اہم ہے مگر شائری بھی کچھ کم اہم نہیں اور ناصر عباس نیر جو نقاد ہیں، افسانہ نگار ہیں، اردو عدب کی درس و تدریس سے ان کا گہرا تعلق ہے ہم پہلے اگر اپنے انوان کی ذرا حدیں متعین کرنے کی کوشش کریں کیونکہ انوان ذرا مشکل سا ہے تو یہ تاریخی اور سیاسی شعور آخر اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم عدب کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں اتنا مشکل سوال ہے کہ ناصر صاحب کے علاوہ میں کس کی طرف دیکھوں یہ تو یہ سیاسی شعور، تاریخی شعور اس کو ہم عدب کے حوالے سے کیوں سنگل آؤٹ کر کے یا اس پر بات الگ سے کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حاصف صاحب یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے لیکن آپ کی یہ توقع شاید ٹھیک نہیں ہے کہ سوال کا جو جواب ملنا چاہیے وہ میری طرف سے ملے مجھ سے بہتر گفتگو حارس صاحب امینہ صاحب آپ خود اور عمر سندو کٹ سکتے ہیں اگرچہ دیکھنے میں یہ بہت کلیشی سا عنوان ہے اگر ہم اردو عدب پر لکھی گئے بیسویں صدی کی تنقید دیکھیں تو ان میں بہت یہ اس کی تقرار ملتی ہے کہ اردو عدب کا سماجی مطالعہ اردو ناولوں کا سماجی اور سیاسی اور تاریخی مطالعہ تو بظاہر یہ ایک سٹیڈیو ٹائپ اور کلیشی سا عنوان ہے لیکن جب ہم اس پر ذرا غور کرتے ہیں تو یہ بہت بنیادی اہمیت کا اور واقعی ایک پہچیدہ سوال ہے پہلی بات یہ کہ تاریخی شعور اور سماجی شعور میں فرق ہے ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے لیکن بنیادی طور پر یہ شعور کی دو الگ الگ قسمیں ہیں تاریخی شعور کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جبکہ جو سماجی شعور ہے اس کا تعلق آپ کے اثر کے ساتھ ہے تو پہلات فرق یہ ہے کہ یہ دونوں مترادف نہیں ہیں ان دونوں میں فرق ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ عدب کے ساتھ ان دونوں شعور کی قسموں کا تعلق ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خود جو عدب ہے اس میں کس قسم کا شعور پہلے سے موجود ہوتا ہے اور یہ کیا اس شعور سے یہ دونوں طرح کے شعور ہم مہاں گئے ہیں یا اس پہ ایک طرح سے امپوز کیے گئے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر دنیا بھر کا عدب ابتدا سے لے کر اور اب تک اس کا جو بنیادی دنیا کو سماج کو فرد کو اور ان سب کے رشتوں کو دیکھنے کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر مہتھالوجیکل اور سمبالک رہا ہے اور یہی وجہ اور یہ عام جو انسانی ایک فکر ہے چیزوں کو سمجھنے کا سب سے زیادہ دنیا میں یہ رائج ہے کہ ہم اساتیری طریقے سے اور اس کے ساتھ علامتی طریقے سے سمجھتے آئے ہیں اور چونکہ یہ شعور کی ایک اجتماعی رویہ ہے اور شاید یہی وجہ ہے عدب کی جو پاپولیریٹی ہے دوسرے تمام علوم کے مقابلے میں وہ یہ بھی ہے کہ عدب انسان کے جو سوچنے کا ایک رائج اور صدیوں سے چلا آرہا طریقہ ہے اسی کی ایک جو عرفہ اور بلند شکل ہوتی ہے اس کو پیش کرتا ہے ایک میتھالوجیکل اور ایک سمبالک بھی ہم کہانیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں ہم اس ریدم کو زیادہ پسند کرتے ہیں امیجز کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہ ہمیں فوراں اور اگر ان امیجز میں کوئی ہلکی سے پورا اثر آ رہی ہے تو وہ زیادہ ہمیں یہ لگتی ہے اب جہاں تک تاریخی شعور اور سماجی شعور کا تعلق ہے اور جو ایک علامتی اور اساتیری طریقہ فکر کا یہ دو مختلف ہیں تاریخی شعور خاص طور پر جس کو ہم کہتے ہیں تاریخ کا تعلق کیونکہ ماضی کے ساتھ ہے اور تاریخ بنیادی طور پر ماضی کا علم ہے لیکن یہ ماضی کا علم یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف زمانے کو رونما ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ماضی کا علم حاصل کر لیا تاریخ کا علم ایک باقیدہ میتھڑ کے تحت حاصل کیا جاتا ہے دنیا میں کوئی کسی کتاب کو ہم تاریخ کی کتاب نہیں کہہ سکتے جب تک اس میں تحقیق نہ کی گئی ہو ریسرچ نہ کی گئی ہو اور اپنی اس تحقیق یا ریسرچ کو باقیدہ کسی سائنٹ فک میتھڑ کو اختیار کر کے نہ کیا گیا ہو تو تاریخ کا علم باقیدہ ڈیویلپ کیا جاتا ہے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ علم پیدا کرنے والے سپیشلسٹ ہوتے ہیں عام لوگ نہیں ہوتے سماجی شعور علباتا ہے اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے کہ ہم جب سماج کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک آگئی حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں باقید سب کیوں سماجی شعور آ سکتا ہے لیکن تاریخی شعور ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تو تاریخی شعور کتابوں سے حاصل کرنا پڑتا ہے لیکن یہیں سب سے بڑی مشکل بھی پیش آتی ہے کہ آپ جن تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور جن کتابوں کو تاریخ کے علم کے سرچشمے کے طور پر پڑھتے ہیں ان میں چونکہ کوئی میتھڈ اور کوئی آئیڈیالوجی بھی لازمان ہوتی ہے لکھنے والے کی تو اس لیے آپ وہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ قبول کرنا کہ جو تاریخ لکھی گئی وہ دروست ہے کہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ پر آئیڈیالوجی کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے اور سٹیٹ کی آئیڈیالوجی کا تو ہمیشہ سے اثر ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ اردو عدب کی وہ تاریخیں باقی تو آپ چھوڑی ہیں جو سماجی تاریخیں ہیں یا سیاسی تاریخیں ہیں خود اردو عدب کی جو تاریخیں پاکستان اور ہندوستان میں لکھی گئی ہیں ان میں دونوں کی جو ریاستی آئیڈیالوجی ہے اس کا اثر ہے ہماری تاریخ پر زیادہ اردو عدب کی تاریخوں پر زیادہ مذہب کا اثر ہے ان کے جو ہے اردو جو ہے وہ ایک سیکولر زبان ہے اور اس کے نظر آتے ہیں تیسری چیز ایک میں کہنا چاہوں گا جس طرح میں نے کہا کہ عدب کا بنیادی ایک میتھالوجیکل اور ایک سمبالک ہوتا ہے اس میں کہانی بڑی بنیادی چیز رکھتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود جو تاریخیں لکھی جاتی ہیں تاریخ پر جو کہانی کے سٹرکچر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جو پاپولر تاریخیں خاص طور پر آپ دیکھئے وہ آئیڈیاز کی تاریخیں ہوں یا سماج کی تاریخیں ہوں یا خود عدب کی تاریخیں ہوں ان میں وہ سٹوری کو بیان کیا جاتا ہے جیسے محشیر لحسن کی کتاب ایک ہے جان کمپنی سے جان بہادر تھا وہ بالکل کہانی کے انداز میں لکھی گئی ہے جیسی طرح سٹوریا فیلاسفی تو کہانی اس میں ہوتی ہے تو یہاں آ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدب میں جو تاریخی اور سماجی شعور ہوتا ہے وہ سماجی شعور تو ہمیں شروع سے لے کر اب تک ملتا ہے خود عردو عدب میں کلاسی کی عدب میں بہت ملتا ہے اور جب انیسیم صدی کے آخر میں اس پہ زیادہ زور دیا جانے لگا اور جس کو اپنی انتہا پہ پہنچایا پھر بیسیم صدی میں ترقیب سن تحریک نے تو وہ اس کو کہنا چاہیے وہ تاریخی شعور ہے ترقیب سن تحریک نے عردو عدب میں تاریخی شعور پر زور دیا کہ آپ تاریخ کا بقیدہ علم حاصل کریں اور اشتراک کی زاویے سے لکھی گئی تاریخ کا اس پر میں الگ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اس سوال کے جس کو کہنا چاہیے پیرامیٹرز بہت اچھی طرح واضح کی ہیں اور آپ جس طرح مت اور سمبل کی بات کر رہے ہیں پھر کہانی کی بنیادی بات آپ نے کی میں چاہوں گا کہ اس کی طرف میں دوبارہ آؤں مگر ترقیب سن تحریک کا آپ نے جب ذکر کیا تو میں سوال یہ حارس سے پوچھنا چاہوں گا حارس خلیق صاحب سے کیونکہ عام طور پہ جب ہم تاریخی اور سماجی شعور کی بات کرتے ہیں تو جلد یا بدیر ہم ترقیب پسند تحریک پر آ جاتے ہیں کیا یہ سوال ترقیب پسند تحریک کی کامیابی سے جڑا ہوا ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے یا یہ کہ عدب کی اندر یہ سماجی اور تاریخی شعور ہونا کیا بنیادی بات ہے کیا یہ ضروری ہے کیا یہ عدبی شعور سے کوئی الگ چیز ہے تو یہ دو باتیں ہیں جو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو آپ اپنے طور پر ذرا واضح بیان کریں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آصف فروخی صاحب میرا خیال ہے کہ ایک براڈ جو ایک فریمورک ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب ناصر عباس نیر نے بہت سہولت سے بیان کر دیا کہ تاریخی عدب کا وہ عدب ہی نہیں ہے جس میں تاریخی سیاسی اور تہذیبی شعور نہ موجود ہو میری ذاتی رائے ہے اور مجھے پسند وہی عدب آتا ہے جس میں وہ شعور موجود ہو اس سے دیگر یعنی دیگر طریقے بھی ہیں دیکھنے کے زندگی کو اور عدب کو لیکن محض ترقی پسند تحریک سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ بڑی اہم بات ہے اور اردو اردو عدب کی اردو کا سیونگ گریس ہی اس کا عدب ہے چونکہ اردو جو سیاسی طور پر جس طرح استعمال ہوئی ہے وہ تو صورتحال بڑی پیچیدہ ہے ہم اس پہ بات مگر وہ بہت خوشگوار صورت نہیں ہے لیکن دنیا میں مادری زبانوں کا جو دن منایا جاتا ہے اس کی منانے کی ایک وجہ اردو ہے یعنی اردو کا امپوز کیا جانا اس کا میں سمجھتا ہوں اس کا ادراک ہونا چاہیے اردو بولنے والوں کو بھی اور یعنی اردو بولنے والوں میں میں سب کو شامل کرتا ہوں پاکستان مغربی پاکستان جوب ہے اس کی لیکن جو اس کا عدب ہے وہ بالکل مختلف ہے اردو زبان میں کی بنیاد پر کی جانے والی سیاست سے اور وہ شعور آپ کو نظر آتا ہے آپ نے جو بات کی کہ محض ترقی پسند تحریک سے وہ بات نہیں ہے وہ کہیں پرانا ہے میں آپ کو اگر اجازت دیں تو مثال دوں جعفر زٹلی کی جو اردو کا پہلا مضاہمتی شاعر ہے جس کی جو ہجو گوئی ہے وہ بہت ہی اس میں زبان ایسی ہے کہ اس کے شعر نہیں پڑھ جا سکتے شرفہ کی محفل میں لیکن لیمپونری جس کو کہتے ہیں انگریزی میں اس کو فانسی دی گئی اپنی شاعری کے جرم میں اسے فرخ سیر نے فانسی دی وہ ارلی ایٹین سینچری کا شاعر ہے اور اس نے جو بہادر شاہ اول سے لے کے اور فرخ سیر تک اس نے جو مغل بادشاہوں کی جو ہجو لکھی ہے یا دیگر جو طاقت اور اختیار اور غلبہ جن لوگوں کے پاس تھا تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے تو وہاں تو نہ سوشلسٹ انقلاب دنیا میں آیا تھا نہ اشتراکیت کارل مارکس نے جنم لیا تھا مطلب وہ تو ایک اور ہی بات ہے دوسرے یہ کہ میر کے ہاں میر کے ہاں مثال کے طور پر اگر آپ میر کو بہت ایک یعنی سنجیدہ مطالعہ میر کا کریں اور صرف اردو کے اساتذہ جو اسکول میں پڑھاتے ہیں کہ میر آہ ہیں اور سودا واہ ہیں اس طرح کی باتوں سے نکل کے میر کو الہدہ سے دیکھیں تو میر کے ہاں جس قدر جو بہت ضروری ہے تو میر کے ہاں اتنا زیادہ شعور ہے اپنے اہد کا بھی تاریخ کا بھی اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اس وقت کی جو ہند مسلم تہذیب ہے وہ کس طرف جا رہی ہے تو میر سے لے کے اور پھر ترقی پسند تحریک تو بیسویں صدی کا فنومنن ہے یعنی انیس سو چھتیس میں انجبن ترقی پسند مصنفین قائم ہوتی ہے اور انیس سو چھتیس کو ابھی سو سال بھی نہیں ہوئے تو یہ بہت ایک ریسنٹ ہے لیکن یہ بار ٹھیک ہے کہ جو ترقی پسند تحریک ہے اس نے خصوصاً مختصر کہانی میں افسانے میں بہت گہرا اور شائری پہ بہت گہرا اثر چھوڑا ہے لیکن مشگاں تو کھول شہر کو سہلاب لے گیا سے لے کے اور فیض صاحب کے کہ یہاں سے شہر کو دیکھو تو ہلقہ در ہلقہ کھنچی ہے جھیل کی صورت ہر ایک سمت فصیل اردو شائری میں تاریخی تہذیبی شعور پوری طرح سے موجود رہا ہے سیاسی شعور موجود رہا ہے اور جو آپ نے بات کی ہمسر شائری کی افسانے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان میں چونکہ وہ طبقاتی نظام کو کمزور ہونے کے بجائے وہ مضبوط ہوا ہے تو زبانوں کے درمیان بھی تخصیص اور ان کے درمیان فاصلہ بڑھا ہے تو ہم اس کی طرف میں توجہ دلاؤں کہ اردو میں اس وقت جو ہمسر شائری اور ہمسر افسانہ ہے وہ پوری طرح اگر نہیں تو بڑی حد تک تمام مسائل جو ہمیں درپیش ہیں وہ اس میں منقص ہوتے ہیں ریفلیکٹ ہوتے ہیں ہارس میں چاہوں گا کس پر تم بعد میں تھوڑی سی بات تفصیل کے ساتھ کرو فیض تو ہمارے سیاسی شہور کی بہت بڑی علامت ہے اور مثال ہیں لیکن فیض کے ساتھ ساتھ دیکھئے نونمی مراشد جس طرح سے تیل کے سوداغر جیسی نظمیں مجید امجد کی توسیع شہر ہے مگر تم نے ایک بڑی اہم بات کہ ہارس کے اردو کی جو عدبی روایت ہے وہ سیونگ گریس ہے مگر سٹیٹ نیریٹیف میں زبان کا ایک کردار اور رہا ہے تو اردو کو اگر پاکستان کی جو دوسری زبانیں ہیں جن کو میں اسرار کرتا ہوں کہ ہم علاقائی زبان نہ کہیں قومی زبانیں کہیں ان کے ساتھ رکھ کر امر آپ کیسے دیکھتی ہیں اور آپ کچھ اس حوالے سے بات کیجئے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے اردو عدب کی یا باقی ان کی عدب کی تاریخ لکھی گئی ہے اگر میں سندھی کی بات کروں یا باقی ان کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ ہم جب تاریخ لکھتے ہیں تو ہم تاریخ بھی اس سیاسی عدوار کے ساتھ لکھتے ہیں ون یونٹ کا عدب ون یونٹ کے بعد والا ایمارڈی کا عدب اور اس کے بعد جو ہے مرشلہ کا عدب تو اس طرح سے سندھی عدب کی ایک سیاسی اور سماجی دونوں جو ہے شناکتیں اس کو تیہ کرتی ہیں اس کے عدوار کو تیہ کرتی ہیں تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے سیاسی اور سماجی اور تاریخی شعور کا کس قدر جو ہے اس کا رجحان عدبی طور پر موجود رہا ہے نمبر ایک نمبر دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کی یا دیگر میں زبانوں کی بھی بات کروں ہم سب زبانوں کی بات کروں میں پشتو عدب کی بات کروں تو ایک دور خاص طور پر جب پاکستان بننے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو ایک تاریخ ملتی ہے جو ترقی پسند تاریخ تاریخ کے ساتھ اس تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ترقی پسند تاریخ اور جب اس پہ خاص طور پر اس پہ جب پابندی پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں کہیں اور وہ جو ہے اردو زبان کے اندر اس طرح سے نظر نہیں آتی جس طرح باقی زبانیں ہیں مثال کے طور پر بلوچ اس میں اور خاص طور پر سندھی زبان میں جب ترقی پسند مصنفین پہ جب پابندی پڑتی ہے تو وہاں سے ایک سندھی عدبی سنگت نکلتی ہے تو کم از کم میں یہ کہہ سکتی ہوں اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ جب وہ سیاسی اور تاریخی شعور رکھنے والا عدب ہے تو کم از کم میں چونکہ عدب کی وہاں پر زبان بھی کہیں پہ آ کر سانوی بن جاتی ہے زبان اس طرح سے سانوی بن جاتی ہے کہ آپ سندھی جو سیاسی شعور رکھنے والا یہ تاریخی شعور کے حوالے سے اگر کوئی عدب کو دیکھتا اور پڑتا ہے تو اس کے لیے کبھی بھی ایسا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فیض ان کو کبھی ایسا لگتا ہوگا کہ فیض اردو زبان کے شاعر ہیں لہٰذا وہ سندھی میں اتنے مقبول نہیں ہو سکتے بلکہ یہ آپ کو سن کے زیادہ حیرانی ہوگی کہ اردو زبان سے زیادہ سندھی زبان والوں کو وہ پورے کا پورا جو ہے فیض صاحب یاد ہے ان کی اور کیوں نہیں ہے تو دوسری میں آپ کو ایک اور بھی مطلب خاص طور پر میں بات بتاؤں فہمیدہ ریاض کا بھی میں ضرور ذکر کروں گی فہمیدہ ریاض بھی وہ ہے جس کا اپنا عدب میں جو تاریخی اور سیاسی شعور ہے وہ زبان کی حد بندی توڑ جاتا ہے آپ فہمیدہ ریاض کو اگر شام عمد مری کے پاس آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی بلوچی خاتون ہے اور جو ہے وہ اس میں اردو میں شاعری کر رہی ہے یا اردو میں پڑھ رہی ہے بلکل اسی طریقے سے اگر آپ اس کے تراجم پڑے جو انہوں نے شیخ خیاس کے خاص طور پر وہ جو سیاسی اور سماجی تاریخی شعور رکھنے والی جو نازمیں ہیں ان کو جس طرح سے انہوں نے ترجمہ کیا تو لگتا نہیں کہ زبان بھی پیچھے رہ جاتی ہے ایک اور ضرور میں اس میں کہنا چاہوں گی تاریخی اور سماجی شعور کے حوالے سے کہ کس طرح ہوتا ہے میں تھوڑا سا اس میں اور زیادہ جو ہے اس میں وضاحت کرنا چاہوں گی میرے میرے نزدیک تاریخ جو ہے تاریخ ان تمام جس سے سماج بنتا ہے سماجی شعور بنتا ہے ان تمام سماجی شعور کے پیچھے جو عوامل ہوتے ہیں ان عوامل کی جو ہے اس کا ادراک ہم اس کو تاریخی شعور کرتے ہیں اور جب تاریخی شعور کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بات صرف اس زبانوں کی حد تک تو نہیں محدود رہتا لیکن وہ آپ کا اس طرح سے کراس کر جاتا ہے کہ آپ اگر جو ہے سیمان ڈی بوا کو پڑھیں اس کا ایک جو کتاب ہے جو ہیگیلین فلسفے پہ اس نے لکھی concept of immortality کہ وہ ایک جو ہے کردار ہے اس کا جو ہر دور میں پیدا ہو رہا ہے پھر آپ اس کو تھوڑے سے اس نظریے میں اگر اگر آپ دیکھیں تو وہ تاریخی شعور کسی نہ کسی طرح سے نظر آئے گا اور میں تھوڑا سا اس بات میں بھی اختلاف کروں گی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سماجی شعور یہ بظاہر سیاسی اور تاریخی شعور سے کوئی الہیدہ کوئی چیز ہے تو یہ ذرا سا میرے لئے مشکل ہوگا کیونکہ سماجی شعور بنتا ہی اس تاریخی اور اجتماعی سیاسی شعور سے اور چونکہ جو خاص طور پر پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں پاکستان سے باہر بھی دیکھ لیں جو سماج جو زبانے زیادہ جبر کا شکار رہی سیاسی طور پر تاریخی طور پر یا ریاستی طور پر ان زبانوں کے اندر مضائمت ان زبانوں کے اندر سیاست بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہے اس پر تنقید بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے سندھی عدب کے اندر بڑا بہت بہت رہی ہے کہ سندھی عدب جیسے نجم آباسی ہے اس کی ساری ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کمیونس مینیفیسٹو کو دیکھ کر اس نے کہانیاں لکھی ہیں پھر اس کی کہانیاں میں آپ کو ایسے لگے گا اس کی شارٹ سٹوریز جیسے کہ وہ اس کی برگیڈ کا کوئی بندہ ہے جو لکھ رہا ہے کہ کس طرح سے کیا عورتوں کے کیا رول ہونے چاہے تو یہ ان پر الزام ضرور نعرے وازی اور ان کا بھی لگتا رہا ہے تو آپ کو یہ آوازیں نمائی نظر آئیں گی ان کی شاعری کی اندر بھی ان کے فکشن کی اندر بھی اور ان کے افسانے کے اندر بھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جبر کا زیادہ شکار ہوتی ہیں ان میں اظہار کچھ زیادہ ملتا ہے ان میں باقی جو جمالیاتی اس کی تھوڑی سی جو ہے اس پیس کم رہتی ہے تو ملاج الا کر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جہاں جہاں پر بھی یہ سیاسی جبر تاریخی جبر اور ریاستی جبر رہا ہے وہاں کا عدب چونکہ اسی سماج کا آئینے دار ہے تو اسی سیاسی اور اسی تاریخی شعور کو جو آگے لے کر چلتا ہے بہت اچھ امر بہت اچھی بات آپ نے کہی تو اب ایسا ہے کہ کیا سیاسی جبر اور جو جمالیات ہیں یاد اب کے خوبصورتی اس کے درمیان کوئی توازن ہونا چاہیے میں یہ سوال حارس صاحب سے اور ناصر صاحب سے پوچھنا شعور کی بات مکمل نہیں ہو سکتی کیا آپ ایسا سمجھتی ہیں جی بلکل صحیح کہ آپ نے اور میرے خان میں کچھ فہمیدہ کی نظمیں ایسی ہیں اور ایک تو انہیں میں خان میں خومینی کی زمانے میں جو کچھ نظمیں لکھی تھیں ان کے بہت ان کے خلاف اور زیاء الحق سے انہیں ٹکر لی جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا وہ کوتوال بیٹھا ہے جو ان کی نظم ہے اور جس پہ انہیں لکھا کہ یہ ہم بیچ یہ جو آپ کے احکامات ہیں اس کو ہم پبلک سکوئر یا اپنے چوک میں جا کے ہم پھاڑیں گے اور اس سے ہم دھول پوچھیں گے اس قسم کی جو بہتی انہیں صفحہ بھی کیا اور وہاں جا کر بھی بھر انہیں جو گداروی جو اپنی نوول لکھی تھی اس میں بھی وہاں سمجھئے کہ وہاں تاریخ تھی زمانے کی اور انتھرپولوجی بھی اس میں آگئی تھی اور جو ممبئی میں جو پھر رائٹس ہوئے تھے کمیونل رائٹس اس کے سیاسی میں فرق نہیں ہوتا فہمیدہ میں تینوں چیزیں تھی موجود افسانوں کے بارے میں میں کچھ یہ کہ ان میں ہمیشہ میرے یہ خیال ہے کہ تاریخی سماجی یا سیاسی شعور نہیں تھا شروع میں لف پویٹری ایک زمانے میں لکھی جاتی تھی داستان جب لکھی جاتی تھی داستان میں سو سال تقریباً پرانے ہیں سو سو سال اور اس میں میں ان کا سوچ رہی ہوں سجاد حیدر یلدرم کہ ان نے ذرا ریفارم اور چینج کی ان نے افسانیں لکھے تھے بلکہ افسانہ نام انہی نے دیا ہے پہلے سننا ان کو قصے کہتے تھے پھر سجاد حیدر یلدرم نے افسانہ کہنا شروع کیا اور بلکہ ڈپٹی نظیر احمد نے بھی جو لکھا تھا افسانے اس میں بھی وہ زیادہ وہ تھا موریلائزنگ ٹون جی ہاں اپنے بچوں کے لئے میں خال میں لیکن پریم چند نے جو پریم چند کا تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی کتاب سوز وطن بین ہو گئی تھی اور انگریزوں کی زمانے میں چونکہ انہیں پیٹریٹیزم کے بارے میں لکھا تھا انگریزوں زمانے بہت سنسیٹیف تھے کہ جلیاں والا باغ ہوا تھا پھر وہ بنگال کو جو پارٹیشن ہو تھا جو بہت انپوپیلر مووز تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں پیٹریٹیزم کے بارے میں لکھا جائے تو پریم چند کی ان سے باقاعدہ چھینی گئی پانچ سو کتابیں ان کی جو ان کے پاس سنسیٹیس میں چھپی تھی اور سنسیٹیس میں اس کو بین کر دیا ہرے کہ آج تک وہ کتاب اس کا امپیکٹ ہے تو ان لوگ کو سزائے بھی ملی ہیں اور انگارے کا میں یہ کہوں گی کہ وہ تو ایک ان کا جو سیاسی جو آئیڈیالوجی تھی اس کو سپورٹ کرتی تھی پروموٹ کرتی تھی کہ کنزروٹیزم کے خلاف اور آپسلیٹ ویلیوز کے خلاف یہ چار لوگوں نے جو لکھی تھی رشید جہاں محمود الزفر اور احمد علی اور سجاد زہیر تو اس طرح میں خال میں ان کی سکس ایسا اسمت چختائی تھی اور قررت علین حیدر بھی تھی اور اسمت چختائی نے تو بہت ہی سماجی اور بہت سخت الفاظ لکھے اور بہت لوگ بہت ان کے حیران اور پریشان ہو گئے ان کے جو جس طرح ان نے سیکشویالیٹی کے بارے میں اتنے فرنکلی لکھا تھا بلکہ جو تہری لکیر کو میں کمپی کرتی ہوں کہ فہمیدہ نے جو بدندریدہ کے جو ان کے پوئمز تھی اور شائری تھی وہ ان نے شائری کی طور پہ وہ پیش کی فہمیدہ نے اور ان کا بہت اثر ہوا ہے ان کا میرے خیال میں فہمیدہ اور اسمت چوختائی ایک منٹ امینیٹ ہے یہ شاید ساؤنڈ پلیز ساؤنڈ چیک کر لیجئے اسمت چوختائی کے ذکر پہ ہمیشہ مایکرو فون کے بھی توتے اڑ جاتے ہیں تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا رہتا ہے جی سوال کا وقت ابھی آئے گا پہلے ہم بات تو اپنی مکمل کر لیں بس ایک بات میں اور جلدی سے ہی کہتے تھے لیکن ہر چیز سماجی اور سیاسی تاریخی نہیں تھی ایک لاہور میں ایک خاتون تھی بیگم عبدالقادر جو انیس سو اٹھانوے میں پیدا ہوئی تھی اور وہ ہورر سٹوریز لکھتی تھی ہورر مقابر تو کافی رینج تھی میرے خال میں اردو افثانوں میں اور تو اس قسم کی اب جب وہ محمدی بیگم نے کوئی ایک میکزین شائع کیا تھا تہذیب و نسوہ اور اس میں تو صرف لوگ یہ کہتے تھے جو زمانے کے تحقے کہ عورتیں کو صرف ریلیجیس کہانیاں لکھنی چاہیے یا ریلیجیس لٹرچر پڑھنا چاہیے محمدی بیگم نے اس کا بہت مخالفت کی اور بہت انہیں حوصلہ افضائی کی اور اس کے بعد بھی خواتین بہت افثانیں لکھنے لگیں جس میں ہر قسم کے سبجیکٹ سے یہ نہیں کہ صرف ریلیجیس کے لیکن اس کے لئے ان کو بہت جد و جہد کرنی پڑی تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یقیناً یہ سارے تاریخی سیاسی سماجی بہت ضروری ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں ایک کے بعد ایک میں خیال میں پریمچن کی وجہ سے یہ پروگریسیو رائٹرز موومنٹ ہوا جس کی وجہ سے اور رائٹرز جیسے اسمہ چکتائی اور قرط اللہ انہیدو پھر ظاہر پھر ظاہر ہے فہمیدہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہا لیکن ساتھ سپر نیچرل لف پویٹری ہورر سٹوریز یہ بھی آتی رہیں شکریہ یہ بہت اہم بات ہے مگر اس میں اسمہ چکتائی کا ذکر تو آیا ہم اس میں سعادت حسن منٹو کو بھی شامل کریں اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھیں کہ تاریخی شعور جو قانون ہے اس کی زد میں آ جاتا ہے اور وہ پابندی کا شکار ہوتا ہے منٹو پر ایک نہیں پانچ مقد میں چلے تو اسمہ کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی بہت اہم ہے مسیس عبدالقادر کا حوالہ امینہ آپ نے بہت دلچسپ دیا یہ دیکھئے کہ وہ خاتون افسانیں لکھتی تھی مگر ان کا نام نہیں آتا تھا کہ مسیس عبدالقادر یا والدہ سراج الدین زفر وہ خود کون تھی کیا تھی یہ ہمیں بہت بعد میں جا کے پتا چلتا ہے تو یہ جو تاریخی شعور اور جمالیات کی بات عمر نے کہی اور اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بیق وقت کیا ہم آہنگ ہو سکتی ہیں اردو شاعری میں ایک ایسی مثال بھی ملتی ہے یا شاعر کو ہمیشہ ایک مضاہمت کا پرچم اٹھا کے بغاوت کرتے ہوئے ہونا چاہیے یہ مشکل سوال ہے مشکل یہ اس لیے ہے کہ دیکھئے چپی تو آپ سے پوچھنا نہیں وہ آپ کو ناصر سے پوچھنے چاہیے وہ مطلب ایک سقہ قسم کے نقاد ہے میں تو ایک معمولی شاعر ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ امر کی بات سے میں تھوڑا سا آپ کی اختلاف نہیں کروں گا لیکن تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گا اس کو اور طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اردو میں اور پاکستان کی دیگر زبانوں میں یا دنیا میں جو بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں کچھ زبانیں ایسی ہیں اور بہت کم زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے اور لکھنے والوں کی تعداد ان کے نیٹف سپیکرز کو آؤٹ نمبر کرتی ہے یعنی اردو میں جو لوگ لکھ رہے ہیں یا جو اردو بول رہے ہیں لوگ وہ ان کے جو جو مادری زبان اردو بولنے والے ہیں ان کے نتیجہ ان کے مقابلے میں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو اس کو مادری زبان کے طور پر نہیں بولتے اور لکھتے تو اس لیے اس کا موازنہ ایک ایسی زبان کے ساتھ جس میں لکھا جا رہا ہو یعنی زبانوں میں کوئی بڑائی چھوٹائی نہیں ہوتی مجھے غلط نہ سمجھے گا لیکن اس عدب کے ساتھ اس کا موازنہ جس کے میں زیادہ وہی لوگ لکھتے ہوں جن کی وہ مادری زبان ہے مشکل ہو جاتا ہے اچھا یہ انگریزی کے ساتھ بھی بہت بلکل ایسے ہی ہے ہسپانوی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے تو اب اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں بہت سی آوازیں ہیں میں اس بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں اس طرح کی تحریکیں جو کہ جب ایک زبان اس سیاسی طور پر استعمالی جبر کے لیے ہو رہی ہے ویسے اب تو اردو کا بھی وہی حال ہے جو سرائیکی کا ہے لیکن یہ کہ یعنی ریاست کی نظر میں لیکن جو تاریخی طور پر ہوتی رہی ہے تو اس میں اس طرح کا عدب نہیں ہوگا جو ان زبانوں میں ہوگا جو ان سماجوں کی سوچ کو جو کی اکاسی کر رہی ہیں جو کہ جبر کا شکار ہے میں اس سے بلکل اتفاق کرتا ہوں مگر میں یہ تھوڑا سا اس طرف توجہ آپ کی دلاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ اردو میں پاکستان سے جو پاکستان کے مختلف علاقوں سوبوں پاکستان میں شامل جو اکائیاں ہیں وفاق کی یا دیگر ایسے علاقے جن کا کوئی جیسے گلگت بلتستان جن کی کوئی گنتی شمار نہیں ہے ان کے بارے میں عدب نہیں ہے یا وہاں کی مضاہمت کا عقص نہیں ہے ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر سابر زفر صاحب نے چند ماہ پہلے مجھے اپنی کتاب کراچی سے بھیجی وہ رہنے والے مریق ہیں لیکن وہ رہائش پذیر ہمیشہ سے کراچی میں ایک عرصے سے ایک طویل عرصے سے تو سابر زفر صاحب نے اپنی ایک پوری ایک کتاب ہے جو غزلیں اور نظموں کا مجموعہ ہے جو بلوچستان کا جو آشوب ہے اس وقت اس سے متعلق ہے پوری کتاب اردو میں لیکن وہ جب میں نے اپنے کچھ بلوچ دوستوں سے پوچھا تو ان کے علمیں نہیں تھا تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے بدکسپتی سے اردو والوں کے علمیں بھی نہیں وہ تو ان کے تو ظاہر ہے لیکن اس پہ تو چونکہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں اور میں پہلی اس پہ ایک بات کہہ چکا ہوں کہ یوفیمزم بھی نہیں ہے بلکہ براہراست بات ہے کہ اردو کا سیونگ ریس اس کا عدب ہے اس کی سیاست اور اس کی صافت نہیں ہے لیکن جو پی ٹی ایم سے متعلق میں نے اردو میں ایک نظم پڑھی ہے مثال کے طور پر اور میرا چونکہ اس کے اگلا سیشن میں جانا ہے اس کے درمیان میں غائب نہیں ہونا چاہتا تو میں مزید اس کی تفصیل نہیں جا رہا ہوں اس کو فیلال چھوڑ دو تو بیسکلی ابھی ایک نظم میں نے پشتون تحفظ مومنٹ سے متعلق اردو میں پڑھی ہے سوشل میڈیا پر کسی نے شیئر کی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں اردو میں ریفلیکٹ ہو رہا تو میں اس پہ اسرار کروں گا کہ ہر موضوع عرفان جاوید کے ایک کہانی تھی کوئی دہشتگردی سے متعلق میرا خیال ہے دنیا ازاد میں چپی تھی غالباً مگر جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ پڑھنے والوں کے درمیان پڑھنے والوں اور لکھنے والوں کے درمیان جو خلیج ہے اردو میں خاص طور پر باشعور پڑھنے والوں کے اور لکھنے والوں کے درمیان وہ بڑھ گئی ہے اس وجہ سے بہت سی چیزیں ہمارے علم میں نہیں آتی جو ہو رہی ہیں اور جن پہ مسلسل ایک ریفلیکشن جو سماج میں جس طرح کی باتیں ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا اچھا اب چونکہ لمبا میں نے جواب دے دیا ہے تو بہت اختصار کے ساتھ بلکل وہ نظم ہی نہیں ہے جو نظم نہ لگے تو جمالیات کے بغیر نہ شائری شائری ہے نہ افسان افسان ہے بہت اچھا اس لیے میں نہیں سمجھتا اس لیے آپ کی حالانکہ میرا بہت ہی دل کے قریب ہے ترقی پسند تحریک سے میں سمجھتا ہوں مگر انتظار صاحب تو ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں تھے مگر انتظار صاحب جو ہیں جب انہوں نے یہ چاغی اور پوکھران کے ایٹمی دھماکوں کے بعد مور نامہ لکھا ہے تو وہ کیا خوبصورت تحریر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یعنی جمالیاتی اعتبار سے اب آپ اسے انشائیہ کہیں گے یا ایک شعور کی روح میں لکھی گئی ایک تحریر کہیں گے لیکن وہ سٹل بھی ہے یعنی اس میں ایک نزاکت بھی ہے خیال کی مگر ساتھ ساتھ وہ ایک اتنا واضح اعلان ہے نیوکلیرائزیشن کے خلاف ایٹمی جنگوں کے خلاف جو مور نامہ اگر آپ ان کا جو طویل ایک اسے کیا کہیں گے ایک انشائیہ کہیں گے میں تو اس کو ایک نئی طرح کا افسانہ افسانہ کہیے ایک جو افسانوی انداز کا جو مضمون کہلیں لیکن وہ افسانہ کہلیں اس سے چلیں تو وہ موجود ہے تو یہ آپ کو صرف اس تفریق کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو پڑھنے والوں اور لکھنے والوں کے درمیان ہے مگر جمالیات کا اور سیاسی نار بازی کا کو جوڑنا بہت والا دیا انتظار حسین کی کہانی مور نامہ کا اگر میرا بس چلے تو میں ٹی وی کے اینکرز کو بٹھا کے صبح شام مور نامہ پڑھ کے سناؤں کہ جو ہسٹیریا ہے جنگ کا امن دشمنی کا اس کا جواب یہ ہے یہ پڑھو اور تمہارے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے شعور کی تو مجھ جیسے لوگ فوراں ماضی میں جا کے حوالے ڈھونڈنا شروع کرتے کہ اس طرح سے بات شروع ہوئی تھی تو ہم موجودہ عدب کے حوالے سے بات کیوں نہیں کرتے ناصر عباس نییر صاحب جدید عدب میں کیا یہ چیز باقی ہے یا یہ بھی وقت ساری موجود ہوتی ہیں اس میں ایک چیز جب ہم یہ تاریخی تہذیبی اور سیاسی شعور کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اور بہت اہم چیز کو بھول رہے ہوتے ہیں اس کا براہ راست تعلق عدب کی جمالیات کے ساتھ رہے وہ انسان کے اگزیسٹنشل جو اگزیسٹنشل ہیں اس کو کتنا اپنا شخصی مسئلہ اپنی ذات کا مسئلہ بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو اب انظار صاحب کے اپنے مثال دی تو ان کو ریویتی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ رجیت پسند تھے ترقی پسند کے خلاف تھے لیکن جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ایک اجتماعی نویت کا ہوتا تھا جس سے انسان کی بقا کو انسان سرد کے اس پار ہو انسان کی بقا کا سوال ہوتا تھا تو وہ اس پہ لکھتے تھے اس وقت یہ نہیں آتا تک ان کا عدوی نظریہ کیا ہے ایک میں میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے دنیا کا پرانا عدب کلاسی کی عدب جدید عدب یا اس کے بعد کا موجودہ زمانے کا معاصر عدب اس میں یہ عدیب ہمیشہ جو اپریسٹ کلاس ہوتی اس کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جب کلاسی کی شہریز زیادہ مثال دیتے ہیں تو وہ بھی شکار ہو رہے تھے معاشی بدحالی کا شکار ہو رہے تھے یا سیاسی افراد افری کے نتیجے میں اس کا شکار تو ان کا ساتھ دے رہتے وہ یا اور بھی لوگ تھے غالب بھی بہت ایسی چیزیں ملتی ہیں اس کے بعد حتی داگ کے ہاں بھی دیلی شاعر کا مرسیہ لکھا تو اس میں بھی کئی سیاسی چیزیں آئی ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف محبت کے شاعر تھے باقی یہ سسلہ آگے چلتا جاتا ہے ہاں ایک یہ بیعث جو ہمارے بیعث کا دروازہ کھلا ہے کہ کیا اگر ایک شاعر سیاسی موضوعات پر لکھتا ہے تو جمالیات کو نظرانداز کرتا ہے یہ مسئلہ پیدا ترقیب تحریک کے ساتھ ایک عدبی مسئلے کے طور پر یہ ترقیب تحریک سے پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ترقیب تحریک اور جو جدیدیت کی تحریک تھی جو دو الگ ہوئے ہیں تو ان کے درمیان جو وجہ نزا تھی جو جگڑے کا باعث تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ذات کے مسائل پر لکھیں گے تو کوئی آپ سیاسی نہیں تو میں اسمہت ہوں کہ انسان کا شخصی شعور ہوتا ہے اس میں سیاسی جو اناثر یا سیاسی جو قوتیں ہوتی ہیں یا سیاسی علامتیں وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ جو تقسیم ہے یہ بائی فرکیشن نہیں کی جا سکتی لیکن اگر عدیب شعوری تو اپر ایڈیالوجی کو زیادہ لے کے چلتا ہے تو وہ ایکٹیوزم کی طرف زیادہ چلے گا ان کو زیادہ دے گا لیکن وہ بھی ایسا عدب ضرور لکھے جس اس کا تعلق اس کے ذات کے ساتھ ہوگا جہاں تک جدید عدب کا ہے تو میرا خیال ہے جدید عدب میں بھی ایسی بہت سی مثال ملتے ہیں لکھنے والے جس ربی انہوں نے مثال دی صابر زفر کی مثال دی ہے تو اور بھی محاصر شوراہ ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے ایسے موضوع پی ٹی ایم کے موضوع پر نظم لکھنا یہ کوئی ایک معمولی بات نہیں ہے اصل مسئلہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں ایک الینی نیشن آئی ہے کہ ہم وہ جو محاصر اور جدید عدب ہے اس کو زیادہ پڑھتے نہیں ہیں یہ اصل بات ہے مگر میں اس سوال کو ایک اور رخ دینا چاہتا ہوں امر میں آپ سے اور امینہ سے کیا اور مسائل کو شعور کو جو سامنے لائے تو امر آپ سے اور امینہ سے یہ پوچھ جی میں اس کا جواب دیتی ہوں لیکن ایک جو ہم تینوں سارے بحث کے اندر ایک بات اور بھی آئی ہے کہ جو خلیج پڑھنے والے اور لکھنے والے کے درمیان ہو رہا میرا اپنا ذاتی نکتہ نظر یہ ہے کہ پڑھنے والا اگر اپنے آپ کو لکھنے والے کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نکتے پر وہ سیاسی ہو یا وجودی ہو ریلیٹ کرتا ہے تو اس کو پڑھتا ہے اب یہ اس لیے بھی یہ ہے کہ اب وہ ریلیشنشپ جو پڑھنے والا ہے وہ محسوس نہیں کرتا اسی کے ساتھ یہ سوال جڑتا ہے جو خواتین والا سوال ہے کہ جب خواتین لکھتی ہیں تو اکثریت اپنے آپ کو اس کے ساتھ جڑتی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتی ہے اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے اس کا رابطہ بنتا ہے تو یہ رابطہ جو ایک فیمنس تحریک ایک جو رائٹرز ہیں انہوں نے جب وجود کی تاریخ بھی لکھی ہے جیسے میں نے پچھلے سیشن میں بھی کہا جب اپنے آپ کو لکھ رہی ہیں تو وہ سماج کو بھی لکھ رہی ہوتی ہے وہ سیاست کو بھی ریاست کو بھی لکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں عورت کے لکھے ہوئے بلکہ ہر عدیب کے لکھے ہوئے کا ہوتا ہے لیکن خصوصاً عورت کے لکھا ہوا تھوڑا سا مختلف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ براہ راست طاقت کے اس کو کسی نے کسی اس کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے وہ طاقت آپ کے گھر کے اندر کی نظر آئے وہ جیسے کل کے سیشن کے اندر خالدہ حسین کی بات ہو رہی تھی تو یہ تمام جو اضطراب ہے خواتین کی لکھ ان کی رائٹنگز کے اندر وہ اضطراب سماج میں اندر موجود خاتون یا عورت اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کرتی ہے اور چونکہ ریلیٹ کرتی ہے لہٰذا آپ کو لگتا ہے آپ دیکھیں گے کہ فہمیدہ ریاض کشر ناہید باقی ہمارے تمام ایوین میں ان کے بھی خالدہ حسین کا بھی ذکر کروں گی باقی لوگوں کا بھی ذکر کروں گی کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ کتنا ہی ذاتی انداز میں لکھا ہے لیکن اس ذاتی انداز کے اندر عورتیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جڑتی ہیں پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ اکثر خواتین جو فامینس رائٹرز ہیں ان کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ صرف ایک دائرے کے اندر کہیں کہیں دیکھیں گے تو نظر آئے گا لیکن جیسے فامینس کی بات کر ہے وہ صرف فامینس تو نہیں ہے آپ اس کو ہیومن کہتے ہیں صرف عورتوں کے لیے تو نہیں لکھا صرف ایک زبان کے لیے تو نہیں لکھا صرف ایک قوم کے لیے تو نہیں لکھا اس نے تو پورے انسانیت کے لیے لکھا ہے ہر انسان کے لیے لکھا ہر انسان کا اس میں نظر آتا ہے وہ اس لیے بھی لکھتی ہے کیونکہ انہوں نے براہ راست بھی جبر اس کو محسوس کیا ہوتا ہے پھر اس کا سیاسی ستارے میں استعمال بھی اس کا ہوتا ہے پھر وہ جو اس کا اپنے اندر کا جو جبر ہے وہ پھر ایک طرح سے سماج کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حصے کو اگر خواتین لکھ رہی ہیں تو خواتین کو اپنے آپ کے ساتھ جوڑتا ہے اور خواتین عورتیں اس کے ساتھ ریلیٹ کر پاتی ہیں اس لیے وہ زیادہ پڑی بھی جاتی ہیں اور اب تک بھی جو ان کا کرزمہ نظر آتا ہے تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ پڑھنے والا اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے اچھا یہی میں بات اس کو سمیٹنے کے لیے طرف آ رہا ہوں تو امینہ سے سوال پوچھوں گا کہ جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا وہ ظاہر عورت کے مسئلے کو ایک انسانی مسئلے کے طور پر بھی دیکھ میرے خیال میں اب جیسے فہمیدہ نے یقیناً جو شروع میں جو ان کی نوولی تھی شاعری تھی تو انہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنے ذاتی جو ان کی فیلنگز تھی ان کی ڈیزائرز تھی اور اسی طرح اسمہ چختائی ان لوگوں کے بارے میں لکھا تھا جس جس نے ریڈرشپ کو بلکلی شاک کر دیا تھا اور اسمہ چختائی کو تو افسین افسینیٹی کا الزام بھی لگ گیا تھا لیکن میرے خیال میں یہ ایک اس کی وجہ سے ایک قسم کی احتمالی آئی اور رائٹرز میں اور یقیناً فہمیدہ نے صرف اپنی ذاتی خیالات تو لکھے تھے اور بہت دلیری سے لکھے تھے لیکن وہ لکھ رہی تھی پوری بہت فیمنیس نہیں بلکہ ہیومنیس طریقے سے اور جیسے ان کی نظم ہے تلاش خانہ تلاشی جی خانہ تلاشی اس میں جب ان کے گھر میں وہ سرچ وارنٹ لے کر آئے تھے اور تلاشی لینے لگے تو وہ جو بڑی پافل نظم ہے جس میں ان نے کہا کہ یہ ایک کتاب کی وجہ سے تم اتنا کر رہے ہو لیکن یہ تو میری خواب ہے وہ تو مجھ میں ہے وہ رہے گا تو ان چیزوں کا ان پر اثر نہیں ہوتا تھا لیکن یہ پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو خاتین لکھیں گی تو صرف خاتین کے لئے لکھیں گی یہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی اور حال تھیں ان کی بھی ایک بہت وائد اپیل تھی یہ نہیں کہ صرف خواتین کی طرف تھی ان سب کی بہت بڑی اپیل ہے اب ایک مشکل مرحل آئی ہے کس گفتگو کو سمیٹا کیسے جائے ہم نے شاید مکمل جواب تو کسی بھی سوال کا نہیں تلاش کیا وہ ممکن بھی نہیں کے ساتھ کوئی اگزیس کرتا ہے یہ ہم آہنگ ہوتا ہے اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے لیکن میں چاہوں گا کہ جو تھوڑا سا وقت اب ہمارے پاس رہے گیا ہے اس میں سے کوئی مختصر سوال ہو ایک پیچھے سے آواز آئی تھی جی آپ پہلے پوچھے جی فرمائیے اگر روشنی ہو جائے تو ہمیں کم از کم سوال پوچھنے والے کا چہرہ دیکھنے میں آسانی ہوگی سب سے پہلے جی آپ نے ایک بیسک سوال اپنے جواب نہیں رہ دے سکے کہ ہندوستان ہمیشہ رور کیا ہے فارن لینگویج نے سٹیٹ لینگویج رہی ہے پہلے سنسکرت رہی پھر پرشن رہی پھر انگلیش رہی یہاں کے لوگوں کو اپنے ازادی تو کبھی زندگی میں ملی نہیں اردو جو ڈیویلپ ہوئی ہے وہ ڈیکیڈنس کے پیرین میں ہوئی ہے اور جو اردو کا بہترین پیرین ہے وہ 1835 سے 1857 تک ہے اور جب ٹھیک ہے یہ تو آپ نے تاریخ میں چلے گئے ہمارے موضوع سے یہ بات الگ نکل جائے گی مگر میں چاہوں گا ایک آج سوال اور لے لیں تو پھر جواب دینے کی کوشش کریں گے جی اگر آپ مائک میں پوچھ لیں تو بہت مہربانی ہوگی سر کیا تاریخ ہمیشہ یہ ایسے کرنا پڑے گا کہ آپ یہ نہ لکھیں آپ وہ نہ لکھیں اور یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں مگر یہ کس نے کہا کہ تاریخ مسکھ ہوگی تاریخ تو وہ چیزیں جو مسکھ نہیں ہوتی ہمیشہ جو رائٹرز لکھتے ہیں اس میں بہت ساری باشان سے بچکے اور ہر چیز سوسائیٹی سے بچکے اور ہر چیز سبج کے لکھتے ہیں اچھا میں چاہوں گا کہ ہمارے پینل میں سے کوئی ان دونوں سوالوں کا جواب دے یا کوئی تیسر ہاتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کی جو ڈیویلومنٹ ایٹین تھارٹی فائیو سے ایٹین فیفٹی سہمت تاریخی طور پر درست نہیں ہے اردو کی ڈیویلومنٹ بلکہ اس کے جو گولڈن ایج تھی اردو شاعری وہ تو اس سے پہلے کی ہے ستر وی اٹھار وی صدی خاص طور پر اس کے بعد انیسی صدی پھر بیس صدی یہ تین صدی تو ان کی بہت زیادہ ترقی کیا اور بڑے بڑے لوگ اس میں پیدا ہوئے تو باقی جہاں تک یہ کہ جو غیر ملکی زبانیں رہی ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ غیر ملکی زبانوں کے مقابلے میں وہ زبانیں جو یہاں کی مٹی کی پیدا بار تھی وہ ان کی جگہ لے رہی ہیں یا اپنا حق مانگ رہی ہیں اصل میں غیر ملکی اردو کے بجائے آپ سے انگریزی میں کرنے لگ تو میرا خیال شعور کے بلب جل جائیں گے حریس یہ جو تاریخ کو مس کت ہلو یہاں پہ عدد کے تاریخی شعور کی بات ہوئی ہے کہ تاریخ جو ہے اس کے لیے کوئی میتھرڈ ہوتا ہے یہ اگر یہ کھڑے ہو جائیں کہ یہ کوئی اپیسٹیمولوجی بتائیں گے ایکزیالوجی بتائیں گے فینومنالوجی بتائیں گے مونو اسٹ اپروچ بتائیں گے ڈیول اسٹ اپروچ بتائیں گے پلورل اسٹ اپروچ بتائیں گے یہ تو نہیں ہوتا کہ جنرل باتیں کر کے جس کو جتنی باتوں کا پتہ ہے وہ ذکر کر کے موضوع سے اکثر پرے ہو کے سب کو اس طرح نہیں چلے گا یہ سب باتیں جو ہیں یہ بہت ہی سٹیٹمنٹل باتیں ہیں اور عدب کا شعور عوام میں اس وقت آئے گا جب عدب عدبی مطالعہ پیش کیے جائیں گے یہ نہیں کہ تنقید پڑ کے لوگوں کو بتایا جائے گا جو عدب کی حصیت ہوتی ہے وہ فکشن میں ہوتی ہے شاعری میں ہوتی ہے نظم میں ہوتی ہے میں بچھاتا تھا کہ اخترالیمان کے پان کی پیک دادی نے کیسی بکھیری تھی اور کیسے فیض کو کیا مسئلہ تھا راشد نے تیل کے سوداغر کیا وہ آج سردوں پہ تیل کے سوداغر موجود نہیں ہیں تو یہ جو مطلب سادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عدب کی دلچسپ بھی پیدا کریں یہ مطلب ہے کہ بنی بنائی باتوں سے نہیں بات چلے بہت شکریہ جی اگر کوئی سوال اور ہے جی مطرمہ مائک دے دی جائنے سر ہم بات کر رہے ہیں پویٹری اور رزیسٹنس کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ رزیسٹنس ہے تو وہ زیادہ تر پویٹری میں بات کر رہے ہیں یا پویٹری کا ہی حوالہ دے رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ کو جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ لیٹیٹر انٹرسنگ اس لیے کہ اس میں سمبولیزم ہوتا ہے اور لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تاریخ بھی اس میں تو کیا جارج اورول جیسے لکھتا ہے اینمل فارم اور نائنٹین ایٹی فور اس طرح کا کوئی نوول اردو میں موجود ہے اگر ہے تو اس کا اس کے ہائی لائٹ کر دیں اور نوول کی ایولوشن ان پولیٹیکل سینس ان اردو اردو نوول اصل میں نوول کے ایولوشن کی بات تو نہیں لیکن نہیں دیکھیں اس کا جواب تو آ گیا کہ ایسے بہت سے رائٹر اور بڑا رائٹر وہی ہوتا ہے جو پولیٹیکل کو پرسنل بنا لے یہی جارجارول کے ناول کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں وہ سمبلز آئیں ہیں اور ہمارے پرانی شاعری اسی لیے بطلب دو ہمیں روویں ملتی ہیں شاعری میں ایک ہے کہ براہ راست جس طرح کی مثال آپ نے جافر زٹالی کی دی اس کا سکہ زد سکہ زد ورگندم موٹو مٹر بازشاہ دانا کش فروغ سہر تو یہ تو بلکل براہ راست بات ہے لیکن جہاں سیاد کی علامت آتی ہے کفز کی علامتیں آتی ہیں ان میں آپ دیکھتے وہ آج بھی آپ کو زیادہ ریلیمنٹ نظر آتی ہے ہمارے ہاں ناول میں اردو میں یہ عام طرح پر رائے دی جاتی ہے کہ اردو میں شاید اس سطح کے بڑے ناول نہیں رکھے گئے لیکن یہ ایک بڑا محضرت خانہ رویہ ہے بات یہ کہ اگر عدب اپنی زمین سے اور اس کے جو مسائل سے پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے اردو ناول کو کبھی بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہئے موازنہ نہیں کرنے کہ باہر کے اس طرح کیوں نہیں لکھا گیا تو اردو میں جو ناول لکھے گئے وہاں تو اردو میں بڑے ناول لکھیں گے وہ قورت و نظر کے آگ کے دریاس لکھے ربداللہ حسین کے ناول تک اور اس کے بعد مرزا تر بھیک کے ناول غلام باغ اور آگے اس کے حسن کی صورت پھر نو جوانوں نے کئی بہت اہم موضوعات پر لکھے ہیں کاشف نے لکھا ہے آسین بٹنے لکھے ہیں اخترزا سلیمی نے لکھے ہیں ناول تو ان میں یہ بہت سی چیزیں آئی ہیں میں پھر بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریلیٹ نہیں کرتے رائٹر ریلیٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں ساری زیمہ داری رائٹر پر ڈالتے ہیں کہ رائٹر کاری کو متوجہ نہیں کر رہا اب رائٹر کا کام تو پبلش کرنا ہے اپنا اس نے پبلش کر دیا اب ریڈرز کو اس طرف آنا چاہیے تو میرے خیال ہے اردو میں ایسے ان میں سارے سیاسی آنے شوقست دیکھی کہ آپ ناول دیکھیں اس میں آپ کو سیاسی سماجی ساری یہ جاگیر درانہ مسائل آپ کو وہ نظر آئیں گے تو اردو میں میں آپ کی بات میں اضافہ کروں گا اصل میں ہم نے کبھی ہم اردو عدب کے بارے میں ایکسائٹڈ نہیں ہو کے بات کرتے اور نئی نسل کو ہم نے جارج آرول کا نائنٹین ایٹی فور تو پڑھا دیا کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ اردو میں محمد خالد اختر نام کے غدیب تھے جن کا ناول بیس سو گیارہ ہے جو ایک ایسی ڈسٹوپیا کو امیجن کرتا ہے کہ اور بیان کرتا ہے جو اس وقت ممکن نہیں تھی آج تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بیس سو گیارہ ہمارے چاروں طرف موجود ہے ہم ان کتابوں کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم ان کو نساب کا حصہ نہیں بناتے ان کے بارے میں حوالہ نہیں دیتے تو یہ قصور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں ان چیزوں کو سامنے نہیں لائے جاتا ان کو پڑھایا نہیں جاتا عمر کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گی جی میں یہ ضرور اس بات کو اور آکے بڑھاؤں گی کہ حقیقت یہ ہے اور آپ کی بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ اب تو یہ حال ہے کہ عدب عدیب جو ہے لکھے بھی اور پھر چھپوائے بھی اور پھر بانتا بھی پھرے یہ سیچویشن آگئی ہے کیونکہ ابھی بھی اگر دیکھیں تو بہت کم آپ بھی یہ دنیا ذات نکال رہے ہیں لیکن آپ اس میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جس طرح سے ایک راہ ہے عدبی میگزینز کا وہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی کے دور میں وہ نہیں رہا تو ایک طرح سے اور جو ڈیجیٹل دنیا آئی ہے اس ڈیجیٹل دنیا نے لکھے ہوئے لفظ کو کسی حد تک ریپلیس کر دیا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انگریزی عدب کی عالمی عدب کی اس کے اگر اس کو ساتھ رکھتے ہوئے جو اب لکھا جا رہا ہے جیسے آپ نے غلام باگ کی بات کی غلام باگ کی میں نے دیکھا تو آٹھ سو پیجز کا جو ہے اتنا بڑا ناول ہے اور اس کی قیمت بھی اچھی خاصی ہے لیکن اس کے بھی دو یا تین تین ایڈیشنز اس کے چھپ چکے ہیں چھے ایڈیشنز میں نے جب تین پڑھے تھے تو میں حیران ہو گئی تھی کہ ابھی تک پڑھا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو اس کا پڑھنے والا ہے ہم سے وہ زیادہ ہم کلام اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے پچھلے زمانے میں پاسیبل تھا میکزینز کی موجودگی میں لیکن ایک تو پڑھا جا بھی رہا ہے اور دوسری بھی آپ نے جو کچھ کتابوں کے ذکر کیے تو ان کے بھی جو ہے اچھا خاصا جا ہے ان کے پذیرائی ملی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اکثر سوالات یا اکثر وہ وہاں سے جو ہے سوال اٹھتا ہے جنہوں نے خود اردو عدب کا یا یہاں کی دوسری زمانوں کے عدب کا مطالعہ بہت کم کیا ہوتا ہے اور پھر اس قسم کے سوالات بھی آتے ہیں ٹھیک آخری سوال میں چاہوں گا ادھر مائک ہے یا ادھر ہے دونوں میں سے کوئی ایک سوال مائک دے دیجئے میرے پاس ہے جی پہلے تو بہت شکریہ بہت اچھی ڈسکیشن ہوئی جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ تاریخ اور سیاسی شعور عدب میں تو ہم نے ڈسکیشن کی فیض صاحب کا حوالہ دیا گیا وہاں پہ جو کہ بیرا شبہ پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں جہاں جہاں اردو پڑی جاتی ہے سیاسی شعور میں بہت اضافہ ہوا ان کی وجہ سے اور اب نیشنل کانسنسس ہے کہ ان کی وجہ سے سیاسی شعور میں بہت اضافہ ہوا مجھے تھوڑی سی ایک کنفیون ہوئی ہے اور وہ کنفیون یہ ہے کہ ہمارے ہاں علامہ اقبال کی جو شاعری تھی اور جو عدب تھا اس کی بیس بھی ایک سیاسی شعور اور تاریخ تھی اور اپیرنٹی لگتا ہے جو ہمیں بتایا گیا یا ہم نے پڑا ہے کہ پاکستان بننے کی ایک وجہ اور جدوجہد اور تحریک کی ایک وجہ وہی سیاسی پسمندر تھا اور شعور تھا جو علامہ اقبال نے دیا یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہوا میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا وہ ایڈورٹنٹلی مس ہو گیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی یا تاریخی پسمندر اس عدب کا نہیں تھا میرا خیال ہے کہ کسی بھی شاعر کا ذکر یہاں پر جان بوجھ کر ایوائیڈ نہیں کیا گیا یہاں میرانیس کا ذکر نہیں ہوا سودا کا ذکر نہیں ہوا داخ کا ذکر نہیں ہوا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اریلیونٹ ہے ہم بات ہم نے مثالوں کے طور پر نام دیئے لیکن اقبال ہمارے لئے کس طرح ریلیونٹ ہے آپ یا آپ اگر اس بات پہ گفتگو کو ختم کرنا چاہیں یا کوئی بھی شاعر کس طرح سے ریلیونٹ ہو سکتا ہے آپ کا زیادہ فوٹے ہے لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ شاعر شاعری ہوتا ہے وہ سیاسی مفکر نہیں ہوتا اور چاہے وہ اقبال کیوں نہ ہو چاہے وہ اقبال اقبال بھی شاعری ہیں بنیادی طور پر ان کی سیاسی فکر جو ہے کہ انہوں نے خطبہ کون سا دیا اور کیا ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر اس پر کئی مختلف آرہا ہو سکتی ہیں لیکن ان کا بے انتہا اثر ہے اس کانشیسنس کو شعور کو شیپ کرنے میں جس کی طرف آپ نے حوالہ دیا ریاست بنانے میں ہے یا نہیں ہے وہ ایک الہیدہ بحث ہے لیکن انہوں نے بہرحال جو ہند مسلم تہذیب ہے اس کو بہت متاثر کیا ہے اور وہ ایک اگر آپ تسلسل میں دیکھیں تو اگین یعنی اس پہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ سرسید کو دو طرح سے دیکھا جا رہا ہے آج کل ان پر تنقیب بھی بہت ہے مگر ایک تسلسل ہے جس میں مغرب کی مغربی علوم اور انگریزوں کی یہاں آمد کے بعد کا جو عدب ہے اس کے اقبال سرخیل ہیں وہ پائنئر کرتے ہیں اسے محاورہ اور لوگوں کی فکر کو بدلہ ہے اب پاکستان کی تاریخ اور تہذیب سے کیا اس کا برائے راست فیح صاحب زیادہ ریلیونٹ اس لیے ہیں یا دیگر شورہ جو ہمارے یہاں مختلف زبانوں میں گزرے ہیں شیخ خیاض غنی خان غل خان نصیر یہ لوگ اس لیے زیادہ ریلیونٹ ہیں کیونکہ ہماری بہت ہی پراشوب تاریخ اور پراشوب حال ہے اور اقبال کے انتقال ہی انیس سو اٹیس میں ہمارے ملک کے قیام سے کوئی نو برس پہلے ہو گیا تو اس لیے ہم نے زیادہ گفتگو معاصر شورہ پر کی ہے ایک بات میں خاتمے کے طرف جاتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ ہمیشہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو ہم چند ایک نام لیتے ہیں جس میں اقبال کا نام سر فیرستر ہونا چاہیے مگر آج کی گفتگو سے ایک بات ذہن میں ضرور آتی ہے کہ اس کو وسط دینے کی ضرورت ہے اس میں فیض کا نام بھی ہو اس میں راشد کا نام بھی ہو اس میں کشور ناہید کا نام بھی ہو اس میں حسن منظر کا نام ہو اسد محمد خان کا نام ہو اس میں فہمیدہ ریاض کا نام ہو کیونکہ یہ نام ہمارے لیے کسی طرح سے کم ریلیمنٹ نہیں ہے عدب کے لحاظ سے بھی اور سماجی اور معاشی شعور کے حساب سے بھی بہت شکریہ میرے ساتھی پینلس ناصر عباس نیر عمر سندو امینہ سید حارس خلیق آپ سب کا بہت شکریہ